what happens after death because there is a lot of assumption in this question ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم اس باڈی کو چھوڑتے ہیں تب ہم ایسے دیمنشن میں چلے جاتے ہیں جہاں پر جانے کے بعد بھی ہم ہوتے ہیں اور پھر ہم اس دنیا میں واپس بھی آتے ہیں ہماری باڈی مر جاتی ہے لیکن اس دنیا میں ہمارا آنا جانا چلتا رہتا ہے سمجھنا یہ ہے کہ birth and death کے concept real ہیں یا یہ ہماری ایک imagination ہے وہ لوگ جن کی اس دنیا میں life بہت خراب چل رہی ہوتی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے جہاں ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی ہیل کا concept بھی لوگوں کو ڈرانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس دنیا میں اچھی عمال کرو ورنہ مرنے کے بعد تم کو دوزک میں پھینک دیا جائے گا جہاں تم کو سکس سزائیں دی جائیں گی these all concepts are beliefs سمجھنا یہ ہے کہ death and life ہے کیا اگر آپ death کو سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو life کو سمجھنا ہوتا ہے کہ life کیا ہے what is this me that i call me جس کو میں کہتا ہوں کہ میں ہوں وہ کیا ہے میں میں کیا ہوں اس لیول پر ہم سب انسانوں کے درمیان کوئی devian نہیں ہے کوئی separation نہیں ہے اس لیول پر birth and death کے concepts exist ہی نہیں کرتے جیسے منصور علاج کہتے ہیں کہ جب میں مروں گا ہی نہیں تو دوبارہ پیدا کیسے ہوں گا روحی کہتے ہیں کہ روح نہ پیدا ہوتی ہے نہ مرتی ہے روح اگر مرتی ہے اور نہ پیدا ہوتی ہے تو پھر سوال ہے کہ یہ body کیوں مرتی ہے body اس لیے مرتی ہے کہ body اس nature سے بنی ہوئی ہے اور اس nature میں جو کچھ ہے وہ بدلتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے مرتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے لیکن روح یا consciousness کو مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ روح time and space سے beyond ہے جب انسان life and death کے concepts کے سج کو دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ موت اور زندگی سے ازاد ہو جاتا ہے ہم سب انسان ایک دوسرے کی bodies کو دیکھتے ہیں یہ bodies تو dissolve ہو جائیں گی یہ body اسی nature کے elements سے بنی ہے انہی elements میں واپس چلی جائے گی مثال کے طور پر اگر یہ body ایک گھڑے جیسے یہ اور اس گھڑے میں جو space ہے اور باہر جو space ہے وہ الگ الگ نہیں ہے وہ ایک ہی ہے actual میں space میں کہیں کوئی division ہے ہی نہیں ہم صرف imagine کرتے ہیں کہ گھڑے کے اندر کا space الگ ہے اور باہر کا space الگ ہے once you understand کہ میں space ہوں کہیں کوئی division ہے ہی نہیں تو گھڑے بنتے اور مٹتے رہتے ہیں یہ bodies بنتی اور مٹتی رہتے ہیں اس سے کوئی فرم نہیں پڑتا یہ نہ سمجھو کہ جب گھڑا مٹ جائے گا یہ body مٹ جائے گی تو تم بھی مٹ جاؤ گے تم نہیں مٹنے والے تم space جیسے ہو اور space کو مٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے جب ہم ایسے اپنے سج کو دیکھتے ہیں تو زندگی اور موت کے concepts clear ہو جاتے ہیں جب اس طرح clarity آ جاتی ہے تو یہ سج ظاہر ہو جاتا ہے جو بھی ہوتا ہے ابھی ہوتا ہے تم consciousness ہو تم صرف یہاں نہیں اور جگہ ہو تمام انسانوں میں جو دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے وہ ایک ہے وہ consciousness ہی ہے وہ تم سے الگ نہیں ہے وہ بھی تم ہی ہو آپ کہیں نہیں جاتے آپ یہی پر رہتے ہیں اور ابھی میں ہیں اور یہ ہمیشہ ابھی میں ہی رہتے ہیں آپ کہیں نہیں جاتے ہو آپ ہمیشہ یہی پہ ہو ابھی میں ہو ہمیشہ ابھی میں ہی رہو گے ہمیشہ ابھی میں ہی رہتے ہو you are that consciousness آج سے ہزار سال پہلے شاید کوئی بچہ پہار پر بیٹھا ہو ریکستان میں بیٹھا ہو یا کسی دریا کنارے بیٹھا ہو اور اس کے mind میں کچھ چپ ہو اور وہ آنکھ بند کرے اور آپ کو وہ دیکھ رہا ہو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو کچھ اور دیکھ رہا ہو جیسے بھی وہ باتوں کو سن رہا ہو اور اس کو better feel ہو رہا ہو اور وہ کسی اور کو نہیں ہو رہا ہو وہ آپ کو ہی ہو رہا ہو وہ کسی اور کو نہیں ہو رہا ہو گا اس وقت وہ آپ کو ہی ہو رہا ہوگا وہ بچہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہو آپ اس بچے میں ہی ہوں گے because consciousness is one and present everywhere in this universe ہم انسانوں کی جیسے جیسے understanding clear ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے separation ختم ہوتی جاتی ہے soul کہیں کسی جگہ پر نہیں ہوتی soul ہر جگہ ہوتی ہے جیسے یہ space یہ somewhere نہیں ہے یہ space ہر جگہ ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی پاکستان میں ہے کوئی لندن میں ہے کوئی یورم میں ہے کوئی افریقہ میں ہے تو کوئی یوکے میں ہے سب جگہ space کیسی ہے ایک جیسی ہے because space is space space میں کوئی فرق نہیں ہے کہ امریکہ کی space الگ ہے یورپ کی space الگ ہے انڈیا کی space الگ ہے پاکستان کی space الگ ہے space is space water is water year is year ایسی consciousness is consciousness تمام انسانوں میں consciousness ایک جیسی ہے یہ ہم thought کے لیور پر اپنی اس consciousness پر قبضہ کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ میں صرف اس باڈی میں ہوں جب باڈی مر جائے گی تو میں کہیں اور ہوں گا یہ سب ہمیں لگتا ہے سچ یہ ہے کہ میں ہر جگہ ہوں thought کے لیور پر ہم صرف limited sense of self کو experience کرتے ہیں اس سے خود کو کہنا سے الگ سمجھتے ہیں limited sense of self is just an illusion which is not reality awakening means to see that there is no separation of any kind but whatsoever ہمیں separation لگتا ہے لیکن actual میں کہیں نہیں ہے جیسے ایک ندی بہ رہی ہے اس میں ایک لہر الگ دکھائی دے رہی ہے لیکن actual میں الگ نہیں ہے وہ لہر اسی ندی کا part ہے that is water what is that wave that is water اور کوئی separation نہیں ہے کوئی separate existence ہے نہیں لہر کی کوئی independent existence نہیں ہے جب کوئی لہر پانی میں مل جاتے تو کیا کہہ سکتا ہے کہ اس لہر کا کچھ جو ہے وہ بچ بھی جاتا ہے جو دوبارہ سے کسی اور لہر میں آتا ہے یہ کہا جاتا ہے جب کوئی لہر پانی میں مل جاتی ہے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس لہر کا کچھ بچ گیا یا رہ گیا جو دوبارہ اسے کسی اور لہر میں دوبارہ آ جائے گا نہیں جی ایسے جب ہم زندگی کو سمجھتے ہیں تو ہماری ہماری زندگی اور محور سے related concepts جو ہے وہ clear ہو جاتے ہیں what do you want come back again کیونکہ ایسا لگتا ہے کچھ رہ گیا ہے یہاں اس دنیا میں کچھ چھوڑنا ہی کیوں ہے جی یہ life ہے جو کچھ بھی کرنا ہے چاہتے ہو کر لو کسی سے محبت کرنے کر لو کچھ عظیم کام کرنے کر لو بچا کر کچھ کیوں رکھنا ہے کل پر کیوں چھوڑنا ہے کسی کو کچھ کہنا ہے کہہ دیجئے کچھ کرنا ہے کر لیجئے کچھ اچھا کرنے کے لیے دل کر رہا ہے اچھا کر دیجئے کیوں چھوڑنا ہے کل پہ آج ہی میں جب ہم اس طریقے سے جینے لگ جاتے ہیں تو جو کل کی چاہت ہے وہ میٹ جاتی ہے جو ابھی میں ہمارے اندر ہے وہ باقی نہیں وہ ڈیزائر رہتا ہے جی ہم جو ہے نا آج میں ہم اس طریقے سے جینے لگ جائیں کہ ہمیں کل یاد ہی نہ ہے کیونکہ کل کچھ نہیں ہوتا there is there is nothing left to be done because everything is done in this movement itself this movement is beautiful complete itself there is nothing more to be done for this matter چھو کرنا ہے وہ کر دیا نا آج نا آج and here and game is over you are then happy you are then content you are then satisfied this human body کی جو highest possibilities ہیں اس سب کو اچیو کر لو کل کے اوپر کچھ بھی مت چھو you can live every moment as if that is the first and the last moment of your life thank you so much and love you all